اگلی اپیسرڈ میں مہرین شامیر کے دوست سے کہتی ہے کہ اب شامیر کو ایکسپوز کرنا میرے ذمہ ہے میں اسے چھوڑوں گی نہیں کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے شامیر کا دوست کہتا ہے کہ اہر تم یہ سب کچھ کیا کرنے جا رہی ہو تم جانتی نہیں ہو شامیر کو مہرین کہتی ہے کہ جانتی ہوں اس لیے ہی یہ سب کچھ کر رہی ہوں میں اور اس لڑکی کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس لڑکے کے سا وہ گمتی پھرتی ہے نا وہ کئی اور نہیں بلکہ دعود علیہان کا بیٹا ہے وہی دعود علیہان جس کو اس نے برے مجمع میں باتیں سنائی تھی اس کا شبرہ تو شک میں پڑ جاتی ہے کہ آخر یہ فضل بخش اصل میں کون ہے کہ اس ڈرامے کا بہت بڑا راز ہے جب شبرہ کو معلوم ہوگا وہ تو دنگ رہ جائے گی کہاں تھا کہ شبرہ کے بابا انہوں نے شامیر سے ہوت کہا تھا کہ میں کبھی بھی دوکہ اور جھوٹ برداشت نہیں کر سکتا جب انہیں فضل بخش دوکہ دے ہی دے گا تو وہ کس صورت میں برداشت کریں گی یہ ڈرامے کا بہت بڑا ٹویسٹ ہوگا جب شبرہ کے بابا شامیر کو دکھے دے کر وہاں سے نکال دیں گے وہ اس سے کہیں گے کہ تم کس طرح سے ہماری گھر میں رہتے رہے اپنا بیس اپنا ہلیا سب کچھ بدل کر راہر تمہارا مقصد کیا تھا یہاں پر رہنے کا اس وقت تو فضل بخ کافی زیادہ پریشان ہوگا